بسم اللہ الرحمن الرحیم محید انفو کے معزیز دوستو السلام علیکم نماز میں دو سجدے کیوں کیے جاتے ہیں جب اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے نہیں کیا تو اس کو مردود قرار دے کر جنت سے نکال دیا ابلیس کی یہ حالت دیکھ کر فرشتوں نے سجدہ شکر ادا کیا اور کہا اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تُو نے ہمیں اپنا حکم بجالانے کی تفیق ادا فرمائی وہ دو سجدے آج تک نماز میں ادا کیے جا رہے ہیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ مرنے کے بعد فرموش نہ کر دیے جائیں تو پھر چاہیے یا تو پڑھنے کے لئے قابل کچھ لکھیں یا لکھنے کے قابل کچھ کریں اللہ رب العزت ہمیشہ آپ کا حامی و ناصر ہو صدا خوش رہیں امین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام 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 علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ